ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تبدیلی کی باتیں سبز باغ اور چھوٹی باتیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا لاہور میں پالیوانی بورڈ کے اجلاس سے خطا کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا لیکن خاموشی سے برداشت کیا کسی کا قصور نہیں ہم خود ملک کو اس نہج پر لے کر پہنچے کاش ہماری پولیسیاں جاری رہتی تو پاکستان آج ایشین ٹائگر بن جاتا ان کا مزید کہنا تھا کہ جن ممالک سے ہم ترقی میں آگے تھے آج ہم ان لوگوں سے بھی پیچھے ہیں جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے ایک نیا پاکستان بنائیں گے تبدیلی آئے گی وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا وہ سبز باغ تھا ہم نے جو آتے ساتھ ہی اپنا کام شروع کیا تھا جو پولیسیاں بنائی تھیں ایک نام ایک ریفارم آرڈر بنایا تھا ہم نے وہ دھائی سال کے بعد حکومت ختم کر دی گئی جبکہ ماشاءاللہ بڑی ہر لحاظ سے ہر فرنٹ پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا تو میرے خیال ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا ہوتا ہم اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً ایک ایشن ٹائگر بن چکے ہوتے تو آج وہ ممالک جو ہم سے کہیں پیچھے تھے آج ہم سے کہیں آگے چھلے گئے ہیں